موسیقی کسان سنگٹھن نئے کانونوں کے رد سے کم پر ماننے کو تیار ہی نہیں ہے اور کینڈر بھی دو ٹوپ کر چکا ہے کہ وہ سنچودھن تو کر سکتی ہے لیکن نئے کانون پوری طرح سے واپس نہیں لیے جائیں گے نتیجہ یہ ہے کہ سرکار اور کسانوں کے بیچ کئی دور کی بادشیت ہر بار ناکام رہی ہے کسان ڈٹے ہوئے ہیں ٹیکٹر پارٹ کے بعد اب چکہ جام ہی کر چکے ہیں سوال یہ ہے کہ آخر گتی روڈ ٹوٹے گا کیسے کیا کسانوں اور کینڈر کے بیچ ٹکراؤ بڑھتا جا رہا ہے اس سمسیہ کا آخر کیا سمدھان ہے کیا جلدی پھر سے کینڈر اور کسانوں کے بیچ بادشیت ہونی چاہیے انہیں مدد پر پنچاب ڈیبیٹس میں آج چرچہ کریں گے ناکرشوی کانونوں کے ویرود میں کسان سنگٹنوں نے تین گھنٹے کا چکہ جام کیا دلی، اترپردیش اور اتراخنڈ کو چھوڑ کر دیش بھر میں ہوئے کسانوں کے اس چکہ جام کا اثر دیکھنے کو ملا چکہ جام کے بعد کسان نیتا راکیش ٹکیت نے کیندر کو ناکرشوی کانونوں کو واپس لینے کے لیے دو اکٹوبر تک کا الٹی میٹم بھی دے دیا ہے کسانوں کے ویرود میں شنیوار کو کسان سنگٹنوں نے تین گھنٹے کا چکہ جام کیا دلی، یوپی اور اتراخنڈ کو چھوڑ کر کسانوں نے پورے دیش میں 12 بجے سے لے کر دوبھر 3 بجے تک چکہ جام رہا کسانوں کے یہ چکہ جام پوری طرح شانتی پورن علاقے تین گھنٹے کے اس چکہ جام کے دوران دیش کے کئی شہروں میں ٹریفک جام رہا آم لوگوں کو تھوڑی مشکلوں کا سامنا کرنا بڑھا لیکن کہیں بھی کسی طرح کی کوئی اپری اگھٹنا سامنے نہیں آئی کسان نیتاؤں نے کہا ہے کہ ہمارا چکہ جام شانتی پورن رہا ہے اور نئے کرشی کانونوں کو رد ہونے تک آندولت جاری رہے گا کسان نیتاؤں راکیش ٹکیت نے سرکار کو فائنل الٹیمیٹم دو اکٹوبر کا دیا ہے راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ دباؤ میں وہ سرکار سے کسی بھی قیمت پر باتشیت نہیں کریں گے اور کیمپو میں کون رکھ رہے ہیں اس کی پوری پڑتال ہوگی بغیر آج انٹی کے وہ نہیں رکھے گا اس کو یہاں سے جس کے پاس میں آدار کارڈ نہیں ہوگا اس کو یہاں سے جانا ہوگا سرکار سے ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اکٹوبر تک کا ٹائم سرکار کو دے دیا ہے ہمارے پر ٹائم کی کوئی کبھی نہیں ہے وہ اپنی خوب تیاری کر لے کیونکہ کام ہم کو بھی ہے کسان کو کھیت کا کام ہے ہم کو آندولن کا کام ہے کیونکہ آندولن آگے بھی چلانے پورے دیس بر میں جائے گا ہم باتشیت کے لیے تیار ہیں سرکار بات کر لے ہماری کمیٹی ہے سنگو بود اور اوپیز ہیں تم جانتے ہیں پنجاب کے قریب قریب ہر جلے میں ہر شہر میں کسانوں کا چکہ جام دیکھنے کو ملا بڑی سنکھیا میں کسان الگ الگ شہروں میں سڑکوں پر اترے اور سرکار کے خلاف پردرشن کیا کسانوں نے پھر سے اپنی مہاں کو دھوراتے ہوئے کندر سرکار سے نئے گریشی کانونوں کو رت کرنے کی مانگی اور مانگ پوری نہ ہونے تک ٹٹے رہنے کی بات دے سرکار دے کانتا کا جونی سرک دی ایک بارہ سرکار نے آپ دے توڑتے کالوات دے جیڑا سیگا توڑ دے تیا ھوڑو سنو چھرے لاؤن دی خاتر کے تینے گھنو رات دے کا ایم ایس پی تا کنون بناؤں دی خاتر پورے پارت دے بے چکہ جام کیتا جا رہا تاں کے جیڑے لوگ کا کسان میں دور بڑی گنتی ہے نا مورچان دے بے سامن کر کے موڈی سرکار تے دوا پایا جاوے کہ یہ دے تینے گھنو رات کرے جانا تے ایم ایس پی آڈا جڑا کنونوں نے لاؤں گھنک را جانا موڈی سرکار نو آگدہ پی جیڑے نے کالے کنون بنائے نے انہوں باند کرنا تے جو سہی رہتے تے کسان مجدور آرت بپاری اے نا دا نکسان ہو رہا ایک لہ کسان آدہ نہیں ہو رہا آرتیاں دے بھی ہو رہا مجدور آرتا بھی ہو رہا اے موڈی صاحب نو آگدہ پی جیڑے باند کردے کام نہیں کرے گا دے ہڈا سگرس بلکل چالو رہے گا ہڈے بندے کو سنگو بادرتے بیٹھے نے کو جاگے کاجی آواز بھی بیٹھے نے از ہی پورا اوڈا جر ایس گرس جڑا چالو رکھاں گے کالے کرون جنہ دے تاک موڈی صاحب واپس نہیں لیں دے اوڈا جر تاک کسان اور مجدور ایک دا جڑیا اوڈا ہی ترنیہ دے بیٹھے رہے گی جنہ دے تاک کالے کرون واپس نہیں ہو جاندے انہ دے تاک جد ہو جا دیتا ہی رہے گی میں پارٹی جنتہ پارٹی نوپیل کروں گا کی جنہ دو سو آدمی دلیدے ویچ لگ باک کسان مجدور دیٹھے ہو گئی شہید ہو گئے ہن انہ نویں بچارا جاوے اور کارے کرون جڑے واپس لے جان نئے کریشی کانونوں کے ویرود میں کسان ٹریکٹر پرےڈ کے بعد اب کسانوں کا چکا جام ابھیان بھی پورا ہو چکا ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے آخر سمدھان نکلے گا تو کیسے آخر کیسے ختم ہوگا نئے کریشی کانونوں پر کسان سنگٹنوں اور کیندر کے بیچ گتی رود آخر بات کب تک اور کیسے بنے گی نیوز ڈیس ریپورٹ تو اس ریپورٹ کے ذریعہ آپ نے سمجھا کہ کس طریقے سے ایک دوسرے پر آروپ پرتعروپ کا سلسلہ شروع ہے لیکن سب سے پہلے پریکٹر پرےڈ اس کے بعد چکا جام لیکن کیا ایسے ہی نکلے گا اس پورے مامدے کا سمدھان سوال نمبر ایک راکیش رکیت کی اور سے دیے گئے دو اکٹوبر تک کے الٹیمیٹم کے کیا مائنے ہیں سوال نمبر دو کیا نئے کرشوی کانونوں پر کیندر اور کسانوں کے بیچ چکراؤ اور بڑھ رہا ہے سوال نمبر تین کیا کیندر سرکار اور کسانوں کے بیچ جلد پھر سے بادشیت ہونی چاہیے اور کیا اس بادشیت سے سمدھان نکل پائے گا یہ تین سوال آج کے اس پنجاب دیویٹس میں ہم بات کریں گے کہ آخر کس طریقے سے آنے والے وقت میں ان تمام سمسیاؤں کا سمدھان نکلے گا کیونکہ ابھی تک گیارہ دور کے بادشیت ہو چکی ہے تمام بیچ چکی اور تمام یہ جو بادشیت ہوئی ہیں وہ وفل رہے ہیں تمام یہ جو بیچ چکی ہیں وہ بے نتیجہ رہی ہیں لیکن اس کے باوچود بھی نہ سرکار کی طرف سے کچھ رکھ اپنا اجورہ ہے اور کسان ہے کہ اپنی مانگو پر ڈٹے ہوئے ہیں اڑے ہوئے ہیں حالانکہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا ڈٹے ہوئے ہیں ان کے صرف یہی مانگ ہے کہ تینوں قانون رد ہونے چاہیے اور ایم ایس پی پر الگ سے قانون بننا چاہیے حالانکہ گرتندر دیوست پر ہوئے اپدروہ ماملے میں بھی اب کئی آروپیوں پر مقدمے درش کر لیے ہیں پولیس نے ادھیک سے ادھیک آنے کے لگ بگا گرم بات کرے تو سوچ سے ادھیک آروپیوں کو بھی گرفتار کیا ہے ان سے پوستاش ہو رہی ہے حالانکہ دلے پولیس کی گرم بات کرے تو ان کے پاس لگتار قیف فٹیس سامنے آ رہے ہیں جس کے ادھار پر اپدرویوں کی پہچان ہو رہی ہے اور ان کی خوش پین لگتار شواری ہے تو لگتار کئی سوال کھڑے کیے جو آ رہا ہے کہ آخر کیسے ان تمام سمسیاؤں کا سمدھان نکلے گا اور آخر کیا سرکار تینوں قانون واپس لے گی یا پھر اگر ہم بات کرے تو کیا کسان لگتار ایسے ہی سڑکوں پر ڈھٹے رہیں گے اور سڑک سے لے کر سنسد تک لگتار بوال مچوا ہوا ہے ہمارے ساتھ ایک وشش پینل جڑا ہوئے سورجید سنگھ جو کی کانگریس نے آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور اسے بیچ آپ سے ہمارے ساتھ ابھاؤ گریوال جڑے ہوئے ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے میں جاؤں گا سورجید جی کے پاس سورجید جی اگر ہم بات کرے تو دیکھئے لگتار یہ آندولن بہتر دن بیچ چکے ہیں سڑکوں پر تمام کسان ڈھٹے ہوئے ہیں عام جنتہ کی بھی مشکلے کہنے کے بڑھتی ہوئے آپ پر دکھائی دے رہی ہیں سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں گے سچدن کریں گے لیکن ان تینوں قانون کو رد نہیں کریں گے لیکن کیا لگتا ہے اب یہ آندولن آندولن نہیں رہا کہیں نہ کہیں تمام پولٹیکل پروپگینڈا اس پورے آندولن سے فلائے جا رہے ہیں اور تمام راجنطک پارٹیاں چوہے ہیں وہ کسانوں کندے پر رکھ کر بندو چلا رہی ہیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہے یہ آندولن کسانوں کا آندولن ہی ہے اور کسان ہی اس آندولن کو چلا رہے ہیں دیکھو جو پولٹیکل پارٹی کی آپ بات کر رہے ہو نا جی پولٹیکل پارٹی کا سپورٹ کرنا کوئی بری بات کہاں ہے کیونکہ یہ جو قانون ہے یہ سبھی کو ایس کا ایڈوارس ایمپیکٹ سبھی پہ پڑھ رہا ہے اور پولٹیکل پارٹی کو باہر کیسے رکھ سکتے ہو اگر وہ سپورٹ میں آئے آرہے کسانوں میں اس میں بہن نہیں سمجھ رہا ہے کوئی کہ there's anything wrong لیکن کہ after all تینوں قانون یہ پاس کیے ہیں یہ تو پارلیمنٹ میں ہوئے نہیں پارلیمنٹ نے پاس کیے ہیں اور جو پارلیمنٹ پروسیس ہے وہاں پلٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہاں پلٹیکل پارٹیز کو بولنے کا موقع نہیں لیا پارلیمنٹ میں جو پارلیمنٹ پروسیس ہے اس کو بلڈوز کیا گیا انہیں بروٹ مجارٹی کرنے جائے سیدہ اٹھا کہ دویزن نہیں کرائے گی راجعہ صفحہ میں جہاں ان کو مشکل آ سکتی تھی دولنگ پارٹی کو وہاں پوزیشن سرانگ بھی وہاں مشکل نہ آئے اسی لیے اس کی جمعان جو دویزن کسی وہاں میں پارلیمٹ میں نہیں مانے گئی تو اب بھی یہ پولیٹیکل پارٹی سپورٹ کر رہی ہیں اس میں کہاں کیا بری بات ہے اس میں اٹھ کرنی چاہیے لیکن جو لیڈ کر رہے ہیں اس کو پروٹیس کو لیڈ تو کسان ہی کر رہے ہیں جی جو وہ کہہ رہے ہیں سید دے رہے ہیں جو جو اپنے پروٹیس کا طریقہ ہے جیسے آج بند کا طریقہ تھا اس میں سبھی نے پارٹیسپیٹ کیا سبھی لوگوں نے اور جو پولیٹیکل پارٹیز کے ممبر ہوتے ہیں وہ بھی نہ کہیں نہیں کہ کوئی کسان ہے کوئی بپاری ہے کوئی برکر ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے تو یہ جنرل ہے اور اگر یہ قانون باکس نہ ہوئے تو اس کا جو اثر پڑھے گا جو برا اثر پڑھے گا وہ سبھی لوگوں پہ پڑھے گا مدور پہ پڑھے گا ٹکسان پہ پڑھے گا تھوڑے بپاری پہ پڑھے گا دکاندار پہ پڑھے گا یہ کنزومر ہیں جو اربن جو لوگ ہیں جو شہروں میں رہ رہے ہیں جن کو ان کو بھی جو food کی آرٹکل کا ہیں یہ food ہے یہ میگا ملے گا اگر اگر سارا جو یہ کھیتی کا جو ہے جو فوڈ سٹپ ہیں اگر یہ سارے جس کا یہ فوڈ گرینز ہیں یہ یہ بڑے جو بگ کورپریٹس ہیں ان کے پاس چلے جائے گا تو اپنی مرجی کے دام لگائیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سورجی جی لیکن اگر ایسے میں اگر ہم بات کر رہے تو دیکھئے آم آدھ پاڑری کے راجو سبا سانسر سنجد سنگھ نے صاحب طور پر یہ بھی ذیکر کر دیا ہے کہ راکیش ٹھیک ہے جو کی کسان نیتا ہے اور اب اس پورے آندولن کے کینڈر بن چکے ہیں وہ کسانوں پر بھروسہ کرتے ہی نہیں ہیں کسانوں پر میں آپ کی بات سمجھا نہیں کور نہیں بھروسہ کرتا کسانوں پر دیکھئے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے تمام کسان لگتا ڈٹے ہوئے ہیں سڑکوں پر جم کر ویروت کر رہے ہیں لیکن ہم نے کچھ دنوں پہلے دیکھا تھا کہ جس طریقے سے تمام بیان بازیاں ہو رہی تھی اور سڑک سے لے کر سنسط تک جم کر ویروت کیا جا رہا تھا تو اسے ویش میں آپ سے راجسوا سانسا سنجا سنگھ نے یہ کہا کہ راکیش ٹکیت کو کانگریس پر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہے دیکھو کوئی بات نہیں اگر راکیش ٹکیت بھی کوئی statement دے رہے ہیں میں اس پر کوئی react کرنا نہیں چاہتے کیونکہ راکیش ٹکیت آج کے دن میں کسانوں کے اندولن میں پورا اپنا جو نرضی ہے وہ کچھ کر رہے ہیں اور ایک ایسا موقع آگیا تھا جب کسان اندولن یہ بہت مشکل میں آگیا تھا چچیز کے گھتنا کے بعد اور ایک سکیت جی نے اس کو دوبارہ دوبارہ بیک آن دی ریز لے کے آئے ہیں وہ دوبارہ اتنا بڑا سنگرش کھڑا کیا ہے اگر کوئی statement دیکھتی ہے ہم اس میں کوئی react نہیں کرنا چاہتے کوئی statement کو ہم کچھ نو کمنٹ چلے ٹھیک ہے اب آپ جی اب آپ جی میں آپ کے باس آنا چاہوں گا یہاں پر سنجا سنگھ نے جو کچھ کہا کہ آپ اس سے آپ اس بات کا سمرتن کرتے ہیں سنجا سنگھ جی نے جو کہا پارلیمنٹ میں کہا انہوں نے کسانوں کا مددہ اٹھایا انہوں نے یہ مددہ اٹھایا کہ کس پرکار سے یہ سرکار بلڈوز کر رہی ہے سارے ڈیسیجنز کو کس پرکار سے یہ سرکار کسی بھی طریقے کے consensus میں وشواس نہیں رکھتی سو جو سمپل سی بات ہے سر کہ جو بھی کوئی ایک سوچ ہوتی ہے ایک پرکار سے اگر دو پارٹیز involved ہیں کسی بھی کام میں اگر ان کو آپس میں بٹھا کے ان کی ضرورتیں نہیں پوچھی جائیں تو دوسری پارٹی تو آواز اٹھائے گی کسانوں نے اتنے دن سے لگا اتار لگا اتار ان سے آگرے کیا ان کی بار بار منٹیں کی کہ ہم سے بات کیجئے گیارہ راؤنڈ کی باتیں ضرور ہو گئی لیکن جب وہ کہتے ہیں we can't clap with one hand اگر دو ہاتھ سے تالی بجے گی تو اگر سرکار کسی پرکار کے concession پہ آئے گی statements دینی الگ الگ طرح کی باتیں کرنی بہت الگ سی بات ہوتی ہے لیکن اگر سرکار کسی طرح کے concrete measures پہ آئے گی تو کسان unreasonable نہیں ہے کسان میتا اتنے unreasonable نہیں ہے اور یہ جو راکیش تکیجی نے دو اکتوبر تک انہوں نے اپنا یہ بنایا ہے ایک آہ جو آوان کیا ہے وہ symbolically باپو کی جو جہنتی ہے اس پر یہ ایمفسائز کرتا ہے کہ یہ peaceful protest ہے اور یہ چلتا رہے گا باوجود اس کے کہ اس میں کوئی بھی شرارت یہ ہے جو بھی شرارت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور خوش قسمتی سے وہ فیل ہو گئی سو ہمارا ماننا یہ ہے کہ سنجے سنگھ نے جو بھی بات اٹھائی جو بھی راجے سبا میں کہا وہ دیش کے کسان اور مزدور کی بھاونائیں تھی اور ان بھاوناؤں کو انہوں نے ویقت کیا کیونکہ وہ ان بھاوناؤں کو اس لیے ویقت کیا کیونکہ وہ اس پرکار سے اس میں ان کی آواز بن کے پارلمیٹ میں بتانا چاہتے تھے ان کی تقریفوں کو اچھا ٹھیک ہے اباب جی اباب جی لیکن ایسے میں آم آدھی پارٹی پر کئی سارے گمبی را روپ لگ رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں آہ چناوی بگول جو ہے وہ بچنے والے ہیں اور آم آدھی پارٹی جو ہے ستہ پانے کے لیے یہ جو موقع آیا ہے اس کا بہت ہی اچھے طریقے سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کر رہی ہے دیکھئے جو راجی تک پارٹیاں ہوتی ہیں ان کا کام الیکشن لڑنا ہوتا ہے نمبر ایک لیکن ہمارا یہ بشواس ہے کہ اس آندولن کو کسی بھی طریقے سے پولٹسائز کرنے سے اس کا نقصان ہوگا پہلی بات دوسری رہی بات جو بھی کچھ جو بھی کچھ پارٹی کر رہی ہے جو بھی کچھ کر رہی ہے جو بھی نیوٹرل ہم نیوٹرل ہو کے مدد کر رہے ہیں اور کسانوں کی آواز اٹھانی ہے تو ہم کسی بھی پرکار سے اٹھائیں گے اس کا میسیج چاہے کوئی کچھ بھی لے جائے لیکن ہم جب وہاں جاتے ہیں میں بار بار امفیسائز کر رہا ہوں کہ ہم نوٹ ایس پارٹی ممبرز بٹ ایس ناغرک آم ناغرک جو کہ اپنے کسانوں کی مرض کرنا جاتا ہے اس پرکار سے جاتے ہیں رہی چناو کی بات چناو چناوی پارٹیاں لڑتی ہیں اور اگر یہ مددہ ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں جو کہ ہم بالکل نہیں مانتے تو سرکار کو جلدی سے جلدی سے نپٹا دینا چاہیے اسے نپٹائے اور فامرز کی گوڑویل لے لے وہ بھی تو یہ نہیں کر رہے نا اگر ان کو گوڑویل لینی ہوتی ہے ان کی پرواہ ہوتی تو یہ مددہ اتنی جہاں چلتا ہی نا اگر سرکار کو واقعی ان کی چنطہ ہے چناو سب کے لیے آنے ہیں تو ان سے ان کی بات مانے ان سے واہ واہی لے اور ساری کسان سرکار کی سپورٹ کریں گے کانگریس تو صاحب طور پر یہی کہہ رہی ہے نا کہ آپ اس آمدنوں کا فائدہ اٹھانے ہوئے لگے ہوئے ہیں اور آپ نے سنا بھی ہو کہ کس طریقے سے کیپٹن آمرندر سنگ نے آریند کیشویوال کے خلاف کچھ سارے یہ بھی کہتا ہے کہ ہم کانونی کاروائی کریں گے آپ کے خلاف اگر آپ کس طریقے سے بڑھا ہو باشور دیں گے تو دیکھئے وہ تو بڑا ایک بڑا کلیر لی پتہ لگ گیا کہ ڈاکٹرڈ ویڈیو تھا اور مجھے پتہ نہیں ان کو صلاح دینے والے کون ہوتے ہیں یا کون ان کا سوچل میڈیا دیکھتا ہے پوشٹ آئیت جیسے واتشاپ یونیورسٹی کی آنڈھی میں وہ بھی بہ جاتے ہیں تو اسی پرکار سے انہوں نے ان کو ایک کیپٹن صاحب کو ویڈیو دے دیا کیپٹن صاحب نے اس سے بیان دے دیا بعد میں احساس یہ ہوا کہ نہیں جی یہ تو ایک ڈاکٹرڈ ویڈیو تھا یہ ڈاکٹرڈ ویڈیو کے ڈاکٹرڈ ویڈیو ترمیر کو آتی ہیں جو میمبر ہیں ہوتی صرف بہی ایک کانگریس کی پنجاب سے ایسی ایم پی رہتی ہیں جو بولتی کچھ نہیں ٹھیک ہے اس کا جواب ہم لیں گے اس کا جواب ہم لیں گے سورجی جی دیکھیں یہ آروت تو خیر راجسوابہ سانسو سنجھے سنگھ نے بھی لگائے تھے کہ کہے نہیں کہے بیجوے پی اور کانگریس کے بیچ میں جو کٹ بندہ نے وہ یہاں پر بن چکا ہے کیونکہ سدن میں یہاں پر آپ پارٹی کی طرف سے تو سوال کھڑی کی گئے لیکن کانگریس اس وقت میں چھپ دکھائی دے رہی تھی آخر ایسا کیوں ہے آپ کو نا گلت فہمی ہے کانگریس کا سکتے ہیں ہم نے کھڑا رہا ہے وہ پارلیمنٹ بھی بولے ہیں اور پنجاب میں آپ دیکھو پنجاب واضحی فرس سٹیٹ جس نے پہلے اس نے تریزلیشن پاس کیا پوری سیمبلی میں جس میں عام آدمی پارٹی نے سکوٹ کیا اس کے بعد ہم نے آٹیکل بینیفٹ لے کے اور تریزلیشن پاس کینوں قانونوں کے ہم نے جو امینجمنٹس ہیں وہ اپنی سرجی جو انہوں نے کہا ہے نا انہوں نے جو کہا ہے نا ان کے بیان کو میں آپ پر پورٹ کر دوں انہوں نے صاف طرح پر کہا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی کے بیچ میں گھڑ بندن ہے اس لیے سنسد میں کسان کا مدہ اٹھانے میں کانگریس بیفرڈ رہی ہے دیکھو یہ تو عام پارٹی کی طرف یہ بڑی بہی بات ہے کہ ٹی پولٹکس نہیں کرنے چاہیے ہمیں ایک الیکشن تو ٹھیک ہے آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں سرکاری آتی ہیں جاتی ہیں اور سنجاب میں جب دانتبائی الیکشن ہے وہ دو جھر بائیس میں ہیں ابھی دور ہیں جو یہ سمیں ہے یہ ایجیٹیشن جو ہے کسانوں کی یہ بہت ہی کروچیل سٹیج پہ ہے اس سٹیج پہ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ایک پلٹکل پارٹی کے ایسے کیچڑ اچھا لیں لیکن انفورٹنیٹلی جو جو آمادی پارٹی ہے اس کو ٹی پولٹکس کی ڈرامے باجی کی پوری عادت ہے جیسے آپ کلے پرکسول دو تھا نا جو آل پارٹی میٹنک تھی اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا اور پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد باہر آکے بولنے لگے جی دیکھو یہ ایسا ہے ایسا ہے یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا ایسی جیسے پہلے سرکار نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ووٹ ڈالی اندر اس کے ساتھ نے ایسا پاس کیے گئے اور باہر آکے اس کے خلاف بولنا شروع کیا حالانکہ گورنر کے پاس ہی ساتھ گئے ہیں تو ایسے اندر کچھ باہر کچھ یہ چی پولٹکس ہوتی ہے مچورٹی کی کہینہ کی آمادی پارٹی میں کمی ہے وہ ان کو دیکھو انہوں نے دیکھو ہی لیا کہ لوگ ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتے ہیں کرتے اگر آپ ساتھ ہیں تو ساتھ ہیں تو ہمارے اب آپ جی جواب دیجئے گا دیکھیں ایک بڑا گمبیر عروب لگ رہا ہے یہاں پر آپ کے پارٹی کے اوپر کہ دیکھیں ڈرامے بازی جو ہے وہ کافی زیادہ عام آنڈی پارٹی کے طرف سے کی جاتی ہے وہ بھی ہر موقع پر چلیے چلیے میں اب میں ایک پوائنٹ با پوائنٹ جواب دیتا ہوں سب سے پہلے جو آل پارٹی میٹنگ ہوئی ہم آل پارٹی میٹنگ میں ہم نے شمولیت کی ہم بالکل کسانوں کے حق میں جانا چاہتے ہیں آواز اکھانا چاہتے ہیں لیکن جب وہاں پہ جا کے ہمارے مل ایس کو نظر آتا ہے کہ ان کے یوزول سٹائل میں جو ان کا تانہ شاہی ایک حکمرانی کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سب کیا جا رہا ہے جی اسے مہر لگا دیجئے اور جب سوال اٹھایا جاتے ہیں کہ بھائی اس پٹیکلر مددے پہ جو بچے وہاں پہ انٹریسبل ہیں اس کے لیے آپ کسی آفیسر پر ڈپیوٹ کوئی نہیں کرتے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ پرائیوٹ وکیلوں کی ہم نے کمیٹی بنا دیا ہے why is the Punjab government not officially trying to help Punjab we stuck in Delhi پہلی بات اس کے against ہماری پارٹی نے walk out کیا پہلی بات ہوگی دوسری بات صاحب نے کہا کہ جو ہم نے amendment پاس کی تھی اس کی ہم نے support کی بالکل support کی بالکل support کرنا چاہتے تھے اور کرتے رہیں گے لیکن ہم نے بار بار ان سے ایک بنتی کی تھی کہ ہمیں دے تو دیجئے ہمیں بتا تو دیجئے کیا amendment لا رہے ہیں ساری رات ہمارے assembly میں لیٹے رہے صرف اس لیے کہ آپ ہمیں وہ copy تو دے دیجئے اس amendment کی وہ دی نہیں گئی صبح جب لائے گیا ہم نے تو support کبھی تھی but as a democratic opposition ہمارا right ہے یہ جاننا کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ اس کو share کرنے میں بتانے میں کہ راجشاہی کے طریقے کا محول ہے جہاں پہ order دیا جاتا ہے everybody is supposed to follow یہ ایک democracy میں نہیں چاہتا ہے اب آپ جی میں سوال یہاں پر ایک یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ سب ہی پارٹیاں مل کر آئانے کے اگر ہم بات کرے ویروت کری رہی ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا جس طریقے سے راکیش ٹھو کہتے ہیں تو کہنے کہ سمرت مانگا نہیں تھا تمام پارٹیوں سے اور انہوں نے کہا بھی تا کہ اگر پارٹی آ بھی رہی ہے تو اپنا وشوی جنڈا لے کر نہ پہنچ رہے ٹھیک ہے لیکن ایسے میں کیا یہ possible نہیں ہے کہ تمام بکشوی پارٹیاں ہیں ایک جو ٹھوکر ویروت کرے کیونکہ ابھی بھی تمام سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ آپ خود تمام جو راجلتک دل ہے وہ خود الگ الگ ٹھکڑیوں میں بٹی ہوئی ہیں اب میں ایک بنتی کرنی چاہوں گا جو سنجے سنگی نے کہا تھا وہ میں نیکس پوائنٹ بتا رہا تھا کہ لوگ صدا میں جتنی پارٹی ہیں چاہے وہ ٹی ایم سی ہو چاہے وہ کومنسٹ پارٹیز ہو چاہے وہ سماجوادی پارٹی ہو چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی پرکاہ کا دل ہے اپوزیشن آپ پارٹی ہیں آپ بھی ساتھ میں آئیے یہی درد تھا یہی درد تھا جب سنجے سنگی نے کہا کہ کہیں نہ کہیں یہ ہمارے ساتھ کوارڈنیشن نہیں کر رہے یہ ہمارے ساتھ صرف ایک بائیوہ صاحب بولے جی راجل سرمہ میں اور ان کا اور میں ان کی سرانہ کرتا ہوں میں ان کی بہادری کی داد دیتا ہوں کہ دسپائیٹ دا آن اوفیشل ویپ ڈٹرز بھی نہیں شوٹ کہ نہیں بھئی ہم الگ رہ کے کریں گے ہم الگ طریقے سے اپنا سسٹم چلائیں گے وہ بولے اور انہوں نے بول کے سرکار کی آنکھیں اور کان کھولنے کی کوشش کی اور تبھی سنجے سنگی انہوں کا یہ جو بیان آیا کہ پلیز ہم تو آپ کو بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو کے کریں آپ انفورچنیٹلی میں کانگرس کا پنجاب میجور آ سکتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کو آپ کے ساتھ کو آپریٹ کرنے کو تیار ہیں اسے مانا یہ جاتا ہے کہ ہاں ہم آپ کا حکم ماننے کو تیار ہیں ہم آپ کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہیں ہم ہر قدم پر آپ کے ساتھ کسانوں کے لیے کھڑے ہیں لیکن بات تو کیسے سورجی رہی کانگرس پر لگتار یاروپ لگتے ہی آئے ہیں کہ جب موقع ہوتا ہے لڑنے کا جب موقع ہوتا ہے سوال پچھنے کا جب موقع ہوتا ہے جواب دینے کا تو اس وقت کانگرس موجود ہی نہیں ہوتی ہے وہاں پر یا تو وک آؤٹ کر لیتے ہیں یا تو پھر دھرنے پار بیٹھ جاتے ہیں میں دوارہ پھر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ارجام باجی اس سٹیج پہ نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے ارجام باجی اس میں نقصان جو ہے اس کو ہو رہا ہے اگر ان کو یہ دیکھو جو یہ کا سجیسن آیا تھا اور پارٹی میٹنگ میں کہ دلی میں وہاں پنجاب پلس لگتے ہیں تھوڑی بہت ہی بات کی کوئی سنسیبیریٹی تو ہونا جی ان کا تھوڑا بہتر تو بیان ہونا کہ اگر کل پنجاب میں کوئی بات ہو جائے جو کہیں گے ہمارکی دی پلس لگا دے لگی مان جائیں گے پنجاب کے لوگ کے یہاں لگا دو اور دلی میں جو ہوم منسٹر ہے جو پلیس ہے وہ کیندری سرکار کے ہوم منسٹر کے اندر ہے اگر گرہ منتری ہوم منسٹر امید شاہ جی بولتے ہیں کہ پنجاب کو لکھ کے دیتے ہیں کہ پنجاب کو اس بھیج دو ہمیں بھیج دیں گے ہمیں کوئی اتراج نہیں ہے اگر ایجریوارن کے مکم منتری جی ہیں جلی کے وہ لکھ کے ہمیں چھاہ کو لکھ کے دے دیں ان کو پسٹاو لکھ کے دیں کہ یہاں جی پنجاب پلس لگا ہی جائے پہلے مکم منتری کو لکھ کے دینا ہو ہمیں چھاہ جی کو پھر وہ ہمیں رکھ کر دے دیں گے تو ایسے کہ آگے پال بارٹی میٹنگوں سیدھے وہاں پلس بھیج دو یہ کر دو دیکھیں بہتی جو بات کرنے چاہیے آپ نے خود جواب دے دیا کہ جب ایک وقت میں ویروت کرنا ہی ہے اور سب کے ساتھ مل کر ویروت کرنا ہے یعنی ایک ہی ایجنڈا تو ایک ہی ہے کہ کسان آندولن جس طریقے اس لگتار چوار رہا ہے ان کی تمام سمجھتا ہے سمجھتا ہے کہ سمجھتا ہے لیکن تمام راجنطک پارٹیاں چو ہیں ان کے الگ الگ ٹکڑے بٹے ہوئے ہیں اور اپنے نیچی سوارت کے لیے اپنے نیچی سوارت کے لیے لگتار چو ہے اس آندولن میں کود چکے ہیں تو فائدہ کیا ہے ایسے آندولن کا ایسے سمرتن کا آخر مطلب کیا نکلا دیکھو کانگریس پارٹی کا بلکل کوئی نیچی سوارت ہم آگے نہیں رکھ رہے ہم تو طرور سے اپنے دیکھا پنجام میں اس اندولن کی محضر کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں جتنی ہو سکتی ہے انڈویجیو لیفل بھی گورنمنٹ کے لیفل بھی جو ہے ہم کسان کے ساتھ ہیں اور جو کسانوں نے کہا ہم نے وہ کیا اچھا ٹھیک ہے اب آپ جی دیکھئے سرجی جید اپنے ہاں پر ذکر کیا کہ ہمارا کوئی نیچی سوارت نہیں ہے خیر آپ کو بھی معلوم ہوا کہ لگ بیتے چودہ سال سے کانٹیکٹ فارمنگ پنجاب میں ہو رہی ہے تو آخر اب جب سرکار پورے دیش کے لیے کانٹیکٹ فارمنگ لے کر آ رہی ہے تو اس میں سمجھتا ہے کیا اتپن ہو رہی ہے جیسے یہ پہلے ایپی ایمیسی ارسکہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں لاغو پہلے یا یہ ایمینڈمنٹ کی ہے جو ہمارے پہلے ایپی ایمیسی ایسی لگتا ہے اس میں ہم مارکٹ کو کہیں اس کو رہا در مجبوط کرتے ہیں ہماری مارکٹ ہے اور جو ویٹ اور پیڈلی پہ ہوتی ہے سینٹر گورنمنٹ بھی آتی ہے اس کو ہم نے مجبوط کیا ہماری سسٹم مارکٹنگ کو مجبوط کیا اور جو وہی رہنیتی تو اب بی جے پی سرکار بھی لے کر آ رہی ہے ان کی طرف سے بھی تو یہی کہنا ہے کہ ہم جتنے بھی کسار آمدول ہیں ان کی آئے کو دوگنی کریں گے اور جو ان کی فصلے ہیں وہ پورے دیش میں کہیں بھی بیچ سکتے ہیں تو اس میں تو کسانوں کا فائدہ ہو رہا ہے لیکن اب جب تمام راجنیتی پارکیاں ویروت کر رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کیونکہ دیکھئے اگر ہم بات کریں تو پنجاب میں جو کانون لاغو ہوا یعنی جو کانٹرٹ فارمنگ ایکٹ ہے اس میں یہ بھی پروادھان ہے کہ اگر کوئی بھی اس کا نیم توڑے گا تو اس کو جیل جانا پڑے گا یا پھر اسے پانچ لاکھ روپے تک بھی چرمانا چوہے وہ دینا پڑے گا لیکن جو کیل سرکار بل لے کر آئی جو کانون منایا جا رہا ہے اس میں ایسا کوئی بھی پروادھان نہیں ہے تو سمسیا کیا ہے آپ میری بات نا تھوڑا سا مجھے ٹائی دیں بیچ میں بات کریں سچی جی چھئی ٹیک ہے دیکھو پہلے پی ہے جو ایسا ہمارے پنجاب میں جو لاغو ہے اس میں ہماری باہرکیٹی سسٹم ہے ملکی کرسکو بولتے ہیں ہم پورے پنجاب میں سینٹر سے سیشل لیمٹ آتی ہے اور پرچیز کرتے ہیں اس میں تین ٹریک ٹیکسیز ہیں ایک رولیڈولیٹ کا ہے آرکیاں کا ہے اور دوسرا بندی کا ہے اس کو کتھانوں کے بینٹس میں لیے یوز کے جاتا ہے جو اندر سرکار میں کے آرہی ہے اس میں جو پہلے اپی ایم سی کی منڈیز ہیں جہاں پرچیز ہوتی ہے جہاں خرید ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی یہی کرونا ہے آپ اس کو مسٹ کر رہے ہو جو پنجاب کا ایکٹ ہے بلکل ڈیفرنٹ ہے اس سے بلکل ڈیفرنٹ ہے اس نے اگر پنجاب کی جو پہلے منڈی ہے سسٹم ہے جہاں پرچیز ہوتی ہے ساری پیڑی اور جو یہ بیٹ ہے اگر وہ بندی ختم ہو جائے گی تو جو اوپن مارکیٹ ہے جو کیندر سرکار لے کے آرہی ہے اوپن مارکیٹ اوپن مارکیٹ میں کوئی روز کوئی ریگولیشن اپلیگیبل نہیں ہے اس میں کسی سسٹم کا کوئی بھی خرید سکتا ہے کہیں بھی خرید سکتا ہے اس کا جو پیش کرے گا پیسہ کون دے گا یہ بھی نہیں ہے کہ تم سے کم پرائس پر ایم سی کی خریبی جائے گی جو پہلا سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا اور مارکیٹ میں کسان کی کوئی پرچیز نہیں رہے گا صرف کورپیٹ سے وہ پرچیز کریں گے وہ اپنی منمانی کا پرائس دیں گے باہو دیں گے اپنی منمانی کا یہی تو رونا ہے کہ کیندریا سرکار ہے کوئی بیٹرہ آلٹرنیٹو لینے کی پہلے کھلا کرے وہ کھلا نہیں کیا اس کو پہلے جو پہلا سسٹم چل رہا ہے تھی چم کر رہا ہے اس کو دسٹرائے کر رہی ہے ختم کرنے کی کوشی کر رہی ہے یہی تو رونا ہے سارا چلیے ٹھیک ہے اب آو جی اگر میں اس میں کہوں کہ کیپٹن آمبرندر سنگھ نے سابطور پر یہ بھی ذکر کر دیا تھا کہ گرچھبی جنور یعنی گرچندر دیوز کے دن جو بھی اپدر بھی لال کلے کی پراشویر پچھوڑے تھے اس میں سے کانگریس کا کوئی بھی شخص نہیں موجود تھا یعنی یہ کانگریس سمرتک نہیں تھا لیکن وہی دوسری اور کئی آروپ یہ بھی لگا جا رہے ہیں کہ وہ بیچے پی کے سمرتک تھے اس کو اب کس طریقے سے دیکھتے ہیں اب آو جی اب آو جی کیا آپ تک میری آباس پہنچ رہی ہے چلیے ہمارے سمپرک چوئے آپ پر ٹوٹ چکا رہے کہ واپس سے ان سے جوڑنے کے جل جل کوشش کریں گے ان سے بھی کئی سوال چوئے وہ پوچھیں گے لیکن سرجوی جی دیکھیں ایک آروپ یہ بھی لگ رہا ہے کہ تمام آروپ پتہ روپوں کے بیچ میں جب ایک طرف یہ آندولن اور اگر ہو رہا ہے پہلے کیاکٹر پرینڈ نکالا گیا اس کے بعد چکا جام کیا گیا سوال یہی ہے کہ کیا آخر اس سے سمدھا نکلے گا لیکن بات یہاں پر یہ خڑا ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے 26 جنوری کے دن گردندر دیوست کے دن لالکلے کی پراجشوی پر جو لوگ چڑے تھے انہیں اوپر درویہ گوشت کیا گیا اور ان کے خلاف یہاں پر کاروائی ہو رہی ہے اور کانگرس نے ہی صاف طور پر یہ بھی ذکر کیا تھا کہ وہ تمام جو لوگ اوپر درو فیلا رہے ہیں وہ بی جی پی کے لوگ ہیں لیکن ایسے میں خبر یہ بھی سامنے آئی کہ انہیں ایک لیگل ٹیم پروائیڈ کر آئے جا رہی ہے جو کیس لڑیں گے آخر ایسا کیوں اگر کانگرس کی طرف سے ایسا قدم کیوں لیا گیا جب کانگرس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بی جی پی کیسا مر تک ہے تو تو میرے پی چاہیے کہ کانگرس پارٹی نے اور سبھی پارٹیوں نے اور کسانوں نے جو لال کلے پر اس لیے اپیسوڈ ہوا اس نے سبھی لوگوں نے اس کی جو ہے مجمت کی ہے اس کو اس کی نندہ کی ہے اس کو برا کہا ہے اس پہ تو ایک مات ہے نا سبھی لوگ سبھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں گلت ہوا ہے وہ گلت ہے لیکن جو لیگل ایسسٹنس ہوتی ہے لیگل ایسسٹنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے جتنا کام کیا ہے جتنا کوئی اس کا گلٹی ہے یا برائی کی ہے جتنا اس نے گناہ کیا ہے کوئی کرائن کیا ہے اس کی قانونی جو لیگل ہیلپ تو ملتی ہے نا جی جو پاکستان کا وہ ٹیک کر تھا صحاب تھا جس نے مونگا یہ ٹیک کیا تھا اپنی انڈین گورنمنٹ نے اس کو بھی لیگل ایسسٹنس دی اگر اس کو لیگل ایسسٹنس کسے ہو کئی لوگ انوشنٹ بھی ہیں اب ہوا کیا ہے زیادہ تار لوگ جو وہاں لال کلے کی گھٹنا میں شامل تھے وہ بھی ریسٹ نہیں ہوئے وہ نہیں ہوئے ریسٹ کون کیا گیا ہے ریسٹ تو وہ کیے گئے ہیں جو راستہ بھول گئے تھے وہ ٹریکٹر ڈرائیور جس نے کبھی پہلے دلی گیا ہے نہیں کئی کبھی پہلے کی گیا جو پہلی بار دلی گیا اس کو راستہ کا نہیں پتا جو راستہ بھول گئے وہ وہ پکڑے گئے وہ پکڑے گئے اور آگے چلوں جو لوگ اپنے بچوں کا پتہ کرنے گئے پولیس تیشن میں کہ ہمارے بچے کہاں ہیں ان کو پکڑے گئے جو پکڑے کرنے گئے تو ایسا جو انوشنٹ ہیں اپنے بچوں کو لگل ایسنٹ نہیں دے گا تو کون دے گا جاسترکار نہیں دے گا تو کون دے گا وہ تو ہمارا فرض بنتا ہے سورجی جی تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیرنگی کا اپمان کرنے والے لوگ انوشنٹ ہیں کیونکہ دیکھئے لال کلے پر تو وہی لوگ پہنچ ہوئے جو راستہ بھٹک گئے تھے اور راستہ بھٹکنے کے بعد کیا ایسا کرنا بہت ضروری تھا کیا میں نے کب کہا یہ آپ گلت کہہ رہے ہو میں وہ کہہ رہا ہوں نہیں آپ نے کہا نہ بھی کہ جو لوگ جو کسار بھٹک گئے تھے راستہ ان کو یہاں پر تین پروائیڈ کر آئی جو آ رہی لیکن ایسے میں جو کسار بھٹک کے راستہ بھٹک گئے تھے لال کلے پر انہوں نے ہی تو پولیس کرمیوں پر لاتھی اور ڈنڈے چلائے ہیں میں میرے بات کھنی ہے ایسے مت کیجئے پہلے میرے بات کھنی ہے میں بھٹک بھو بھو رہا ہوں کیونکہ جو پہلے دو تیل سو لوگ تھے جس نے یہ اس کو بھٹک کیا اس کے بعد جو ایسے تھا جو اس کے بعد ہجاروں ٹریکٹرز گئے اسی راستے پر گئے ہیں جن کو راستہ نہیں پتا تھا جن کو لال کے لیے گھٹنا پتا ہی نہیں تھا کہ کیا ہوا وہاں وہ ارہس مو لوگ کیے گئے ہیں جو لال کے لیے پر گئے ہی نہیں وہ بہار ہی تھے جو باپ ہی نے آتے کوئی راستہ بھول گیا کوئی سوڑے بچلا گیا وہ لوگ ہیں جن کا لال کے لیے گھٹنا میں کوئی کوئی دھوڑا باتا سرجی جی دیکھیں دلی پولیس کے پاس سرجی جی میری بات تو سنیے میری بات تو سنیے سرجی جی دیکھیں دلی پولیس کے پاس کچھ سارے فٹیج اپلپد ہیں اور اب مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی وہ تصویر دیکھی ہوں گی جو لال کے لیے پر گھٹتا دردیوز کے دن دیکھی گئی ان تمام تصویروں میں اپدرویوں کے پیچوان ہوئی ہے جو لوگ نہیں مل رہے ہیں ان کے اوپر انعام گوشت کیا گیا ہے اور جو لوگ ملے انہیں گرفتار کر لیا گیا تو اس میں اب یہ سوال کہاں سے کھڑا ہو گیا کہ وہ لوگ کسان تھے اور کسان راستہ بٹک گئے تھے اس لیے انہیں جو لیگل ٹیم ہے وہ کانگریس پروائیڈ کروا رہی ہے وہ لوگ جو پولیس ٹیچن میں اپنے بچوں کا پتا کرنے گئے 26 کے بعد گئے کوئی 23 کو گیا کوئی 23 کو گیا کوئی 23 کو گیا وہ بھی رس کر لیے ہیں اور جو ٹریکٹر ڈرائیور کہیں وہاں لالکیرے پر گئے ہی میں ہیں وہ رس کر لیے ہیں جہاں جہاں کوئی ملا وہاں رس کر لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں اچھا ہم کسی نے جو گلت کام کیا تو اس کو بچانے کی کوئی کوشن نہیں اپنے جا سکتا کہ جو لوگ جو لوگ انہوں سینس ہیں جو بینہ کسی ٹرائن پر رس کیا گیا ہے اور جیڑ میں بیٹھے ہیں بچے نے تنبھائن کیا گیا ان کی تو بانتی ہے جی لیگل اسیسٹنٹ دینا ان کو بانتا کہ نہیں بانتا اور ہندوستان کی سپریمیر کورٹ کے ہندوستان کو سندھان ہے مرڈر کو بھی وہ لوگ دیتے ہیں لیگل اسیسٹنٹ وہ تو کورٹ نے بسلا کرنا ہے نا بسلا کورٹ کے ہی کسی نے گناہ کیا ہے کسی نے گناہ نہیں کیا لیکن آپ پہلے ہی جو رس کر لیا وہ گناہ گار ہے ایسے نہیں کہہ سکتے آپ چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سرجی جی لیکن آپ دیکھئے آپ نے چلے ذکر کیا کہ کانگریس انہوں کو سمرتن دے رہی ہے انہوں کے لئے ٹیم پروائیڈ کر رہا ہے جو کہ بے کس ہو رہا ہے چلیے ہم نے وہ بھی مان لیا لیکن ایسے میں اگر ہم بات کریں تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ان تمام مسئلوں میں کہنے کا ویدیشوی طاقت جو ہے وہ جوچتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ویدیشوی طاقتوں کی وجہ سے ابھی جو پورا معاملہ ہے وہ انٹرنیشنل ہوتا جا رہا ہے دیکھئے آپ نا جو کیندریہ سرکار ہے بھاجپا کی سرکار ہے اس اندولن کو شروع سے بدنام کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی چال چل رہی ہے تو اس کو نرپک انڈیپنڈنٹ انکواری ہوگی تو آپ کو وہ اثابت ہو جائے گا کہ جو لوگ کیا ہے لوگوں نے وہ بھاجپا کے ہی آدمی ہیں وہ بیجیتی کی آدمی ہیں انہوں نے نہیں کیا ہے اگر انٹرنیشنل لیبل پر کسانوں کے جو سپورٹ مل رہی ہے کسانوں کو ان کو ہیومر رائیس کی وائلیشن ہو رہی ہے چنگو بورڈرے بیٹھے ہیں ٹکری بیٹھے ہیں گاجی پر بیٹھے ہیں ان لوگوں کا پانی کار دیا ہے بجلی کار دیا ہے اس نے بڑے 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 بیری کے لگا دیا ہے وہاں نیٹ بند کر دیا وہ تو کسانوں کا نہیں جو لوگ وہاں دوسری ہیں ان کو کار دیا پورے کتنے جزیسٹک میں اگر wears pain, اس پر میکنم رہے ہو رہی ہے اگر عن اپنی نیشنل سپورٹ ایک مر رہی ہے کسانوں کو گورنمنٹ میں تو دھبراءت ہیں تو لازمی ہوتی ہے سکاہر ہی ہے گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ سکرار ہے وہ کسانوں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو کیوں ان کا بجلی پانک کاٹ رہے ہو تو بیسک نسٹری ہے نا جی ایون کے پٹیسٹ کرنے کا رائٹ ہے ہمارا سمدھان رائٹ دیتا ہے کہ پٹیسٹ کر سست ہے پیس پولی جو لوگ تنتر میں سبی کودکار ہے کہ وہ سڑکوں پر بیٹھے اپنی آواز کو بلند کرے لیکن جو سرکاری سمپتی ہے اس سے تو نقصان نہ پہنچائے نا اب بتا دو کسی کسان نے آج تک کسی گورنمنٹ کو یا کسی پرائیبر پروپٹی کو ایک پیسے کا نقصان کیا ہو بتائیے آپ کہاں کیا آج تک جو کیا وہاں جو پتھراؤ کیا اور وہ تو جو بیٹھے کی آرزت کے پولیس کی برتی میں آئے جانی برتی میں وہ کر رہے تھے پتھراؤ تو کسانوں کا نقصان کر رہے تھے اس کی بات کرو نا کسانوں کی بات کر رہے ہیں مال لیجیے آپ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسان نہیں تھے تو آخر وہ کون تھے اور اس کی جواب دے ہی پھر کس کی ہوگی کیونکہ کسان نتاؤں نے تو یہ کہا تھا نا کہ اگر ہم آنبولان کریں گے اور اگر ہم ٹیکٹر پرینڈ نکالیں گے اگر ہم کا جام کریں گے تو ہم شانتی پور طریقے سے کریں گے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ سیتیس شرطیں رکھی گئی تھی لیکن ان تمام شرطوں کو چھوڑا گیا تو آخر اس کی جواب دے ہی کس کی ہوگی آپ بتائیں کسانوں کسان نتاؤں کی ہوگی گورنمنٹ کے پاس سی بی اے ہی ہے نیشنل لیمیسٹیکشن اجنسی ہے اور کتنے اس کی انٹیلیجنس ہے وہ سبھی پتا کر کے بتا دیں لوگوں کو پورے ہندوستان کے لوگوں کو بتائیں کہ جو وہاں دلی ملال کیلے پر ہوا وہ کس نے کیا کونٹ سے وہ بتائیں تو صحیح نا نام آ رہے ہیں ان کو نام کو پکڑا کیوں نہیں آج تکیلے پکڑا بھی ان کو کیوں نہیں کیوں نہیں ہے اس کی جو تبیش کر کے بتاتے گورنمنٹ کو پورے لوگوں کو بتائیں بتا دیں کہ یہ لوگ تھے ہم نے پکڑ لیا ہے اب تو ایبیدنس سامنے آ رہا ہے ویڈیوز آ رہی ہیں اور خود وہ لوگ کلیم بھی کار رہے ہیں کہ ہم نے کیا ایسے تو وہ دوسری پچیر بھی آ رہے ہیں تصویریں آ رہی ہیں مردان منتری جی کے ساتھ تصویر ہے اس کی کی پچر ہے اور میتشا جی کے ساتھ اس کی جو صدو ہے اور اس کی پچر ہے اور اس کا وہ جو سنی دیول ہے اس کا وہ رائٹ ہینڈ مین ہے تو آپ اتنا ایبیدنس ہے اس کے باب جیوز آپ پھر لوگ کسانوں کو بدنام کریں گے تو ٹھیک نہیں نا جی نہیں چلیے ٹھیک ہے جب بھی کوئی اوپر درو معاملے میں سامنے آتا ہے اس کے بعد تمام تصویریں جو ہیں وہ ہوتی ہیں وائرل اور کہتے ہیں کہ وہ فلانا نیتا سے جڑا ہوا ہے وہ فلانا نیتا سے آ پر چڑا ہوا ہے لیکن ایسے میں دیکھے اگر ہم بات کریں تو کانگریس پارٹی جو کہ اپنے آپ میں بہت ہی پرانی پارٹی ہے سب سے بڑی پارٹیوں میں سے ایک ہے اگر پسنلی اگر میں پوچھوں کہ کانگریس پارٹی کا سٹینڈ اب کیا ہے تو کیا کہیں گے آپ دیکھو کانگریس پارٹی کا پہلے بھی سٹینڈ یہی تھا آپ بھی سٹینڈ یہی ہے یہ جو کسانوں کی مانگیں ہیں بلکل صحیح ہیں یہ تینوں قانون جو غلط ہیں ان تینوں قانونوں کو رب کیا جائے کانسل کیا جائے ریپیل کیا جائے پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا ہے ابھی پارلیمنٹ سیشن میں اسی میں قانون لے آئے ڈرافٹ لو لے آئے ٹھیک ہے نا جی بل لے آئے اور بل کو پاس کروالیں جیدانی مسلی پاس ہو جائے گا اور جو ایم ایس کی ہے اس کو لیگر رائٹ بنا دیا جائے سٹینڈ بنا دیا جائے یہی مانگ کسانوں کی ہے یہی مانگ کانگریس کی ہے ہم کہہ رہے ہیں تو مانگ نے یہ سنر کتم ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ ہماری بانگ ہے یہ ہماری چکر کرتے ہیں اور بتائیے نہیں ٹھیک ہے جس طریقے سے آپ نے آپ پر ذکر کیا کہ ہم لگتار سٹینڈ لیں گے اور کسانوں کے سمرتن میں لگتار آڑے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے کسانوں کے تمام مدتے ہیں وہ بلکل صحیح ہیں انہوں قانون رد ہونے چاہیے لیکن دیکھئے جب موقع ملا تھا بکشوی پارٹیوں کو سنسد میں بھی ملا تھا سدن میں بھی ملا تھا تو آخر اس وقت یہ آواز کیوں نہیں اٹھائے گئی کیونکہ دیکھئے کین سرکار تو ایک طرف صاحب طرف پر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے موقع دیا تھا ہم نے تمام پارٹیوں کو موقع دیا تھا کہ آپ اپنی باتیں رکھیں لیکن اس وقت میں کسی بھی پارٹی نے اس بلکا ویروت نہیں کیا لیکن اب جب تمام کسان سڑکوں پر میاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام کسانیں کیوں اس کا مطلب تو صاف ہے نا کہیں نا کہ بکشی پارٹویاں اس موقع کا فائدہ اٹھانے میں لگی ہوئی ہے آگر تمر صاحب آج بھی یہ کہتے ہیں جو انہوں نے کل پارلیمنٹ میں بھی کہا ہے کہ کسانوں کو ورگلایا گیا ہے اور خاص کر یہ ایڈیٹیشنس اکیلے پنجاب کی ہے دیکھو جی پارلیمنٹ کے پتل پر صدن میں ایسی گلت باتیں ایسی جھوٹ بولنا یہ پاپ ہے پارلیمنٹ میں کسانوں کے ساتھ ہماری ٹوٹل گیارہ میٹنگ ہوئی ہے گیارہ میٹنگ میں کسان ہمیں یہ بتا نہیں چکے کہ ان میں کھالا کیا ہے گلت کیا ہے جھوٹ بول رہے تھے وہ کیونکہ کسانوں کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں عمر جی نے ہر میٹنگ میں منع ہے کہ یہ یہ گلتیاں آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہیں اور ہم اس کی ترمیم کرنے کے لئے تیار ہیں اور اس کی پبلیکلی سٹیٹمنٹ باہرہ آپ کے میٹنگیں باہرہ بھی دیتے رہے تھے کہ ہم چکچہ میں یہ ہوا یہ ہوا اور ہمیں سٹیٹمنٹوں کی یہ مانگے مانگنے کے تیار ہیں ترمیم آج ہی کہہ رہے ہیں ہم ترمیم کرنے کے لئے تیار ہیں اگر ترمیم کرنے کے تیار ہو ترمیم تو کبھی ہوگی جب ہی جب اس میں تو جلتی ہے اور اس کے باوجودہ پارلیمنٹ میں ایسے بولنا یہ غلط ہے ایک اور بات آپ کے چینلوں پہ دی اور کتنے چینلوں پہ یہ بات چلی کہ فرائم اسٹری جی نے کہا ہے کہ سہینسوں کسانوں کے لئے بات چیت کرنے کے لئے تیار ہوں میں ایک فون کال کے توری پہ ہوں یہ غلط بات یہ چینلوں نے غلط چلائی ہے آپ اس کا ویڈیو ریکھ لو پردھار منتری موطبی جی یہ بول رہے ہیں کہ تومر جی نے کسانوں کو کہا کہ میں بات چیت کرنے کے لئے تیار ہوں اور تومر جی ایک فون کال کے توری پہ ہیں وہ تومر جی سے بول رہے ہیں اس کا مطلب پردھار منتری جی آج بھی کسانوں سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور ان کے دوار پہ پوری دلی کے آت چاروں طرف لاکھوں کے جنسی میں کسان بیٹھے ہیں ترہ ترہ ہو رہی ہے international level پہ international level پہ یہ سب تو چپتہ پردھار منتری جی اور پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں اتنا ہگامہ ہو رہا ہے پھردھار منتری جی بات کرنے کے لئے تیار نہیں پھر بھی یہ بول رہے ہیں کہ تومر جی کرے گے بات تومر جی ایک فون کال کی دودھی پہ ہیں اور یہ آج کی حالات یہ ہیں اس کو بولتے ہیں ایروگنس اس کو بولتے ہیں انکار اس کو بولتے ہیں جد جد کسان نہیں کر رہے جد بہت سرکار کر رہی ہے ان کو لوگوں کی بات سننی چاہیے ہمارا لوگ تنسر ہے یہاں لیکن سرجی آپ نے یہاں پر کہا کہ سرکار میں کافی زیادہ اٹیوٹ ہے اور زد میں اڑی ہوئی ہے لیکن ہم نے بھی دیکھا ہے حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسانوں کی آپ کو یاد ہوگا سرکار نے یہ صافت طور پر ذکر کیا تھا کہ ہم ڈیڑھ مسال تک ان تمام قانون پر روک لگا دیں گے تب تک کمیٹی بنائیں گے بیٹک کریں گے بات چویت کریں گے بچوں اور مہیلاؤں کو سڑکوں سے اپنے گاؤں بھیج لیکن کسان تھے کہ وہ اڑے ہوئے تھے ڈھٹے ہوئے تھے مہین کو تیار ہی نہیں تھے اور ایسا ہی گرطن دیورس کے موقع پر بھی ہوا جب سرکار نے کہا کہ وقت ہے پریٹ کا وقت ہے دیش کو گوروانت ہونے کا اس وقت بھی کسانوں گوروانت نے کہا کہ ڈیڑھ سال کے لئے ہم ان کو سسپنڈ کرنے کے لئے قانون کو دیکھ اس کا سوا جواب جو ہے اگر ڈیڑھ سال کے لئے سرکار ان قانون کو سسپنڈ کرنے کے لئے پیار ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قانون لانے کے لئے کوئی لائے گئے اور کیوں ان کو پارلیمنٹ میں بھلڈوز کیا دیموکریٹک پرسیس پارلیمنٹ پرسیس بینہ دیویزن کرائی آپ اگر مان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون جلد باجی میں لائے گئے ہیں ایک دوسری بات یہ ہے اگر سرکار یہ تیار ہے کرنے کے لئے دید سال کے بیچ میں لے آؤ اور وائی سکیل پر اس کی ڈسکیشن کرو چچا کرو کسانوں کے ساتھ کرو پورٹس کے ساتھ کرو پورٹس پارٹی کے ساتھ کرو اور پارٹی منٹر لے اس کو سیلیکٹ ٹمیٹی کو دے دو یہ اس لئے کیا دکت ہے اس میں دید سال سے پہلے قانون پاس سکتا ہے ان کو رد کر دو اور دے قانون لے سب سے سکتا ہو جائے گی اور اس کی ڈیویٹ کے بعد جو اچھا قانون ہے وہ لوگ مان لے اس لئے کہ ہمیں جو کینسل کا تیل کرنے کا رد کرنے کا نام ہم نہیں لے چاہتے جید ہوئی نا جید جید جو نکارت جو اس لئے سرکار جو ہوتی ہے لوگوں کی مہی باپ ہوتی ہے اور ڈیموکریٹ سرکار ہے اس میں کوئی جید بازی یا کوئی ایرغنس نہیں چاہیے وہ تیل آگے بولے ہی ہی میں کسانوں کے لئے ہوں اور بار بار وہ بولے ہیں کہ اند آتا ہے ہمارے اند آتا ہے بلائی کے لئے کام کرتے ہیں بلائی کرتے ہیں بات کرتے ہیں لیکن دکھائیں پریکٹیکل دکھائیں اس کو implement کریں کہ کسان بیٹھے ہیں سات جائیں کے بیچ بہر جائیں کتنی دوری پہ ہیں کسان جلی گوارٹر پہ رٹھے ہیں پردھار منتری جائیں ان کو بولے ان کو گرے رائیں کہ آپ ہمارے اند بتاتا ہو بتاؤ کہ چاہتے ہو ٹھیک ہے سورجی لیکن تمام یوشنا سرکار لے کر آرہی ہے چاہے وہ کوئی بھی یوشنا کی ہم بات کر لیں ہم نے دیکھا ہے اور کئن کے آنکڑوں پر بھی ہم گوھر کر لیں تو آنے والے وقت میں یا پھر ابھی تک جو بیچ کرشوی یہاں پر کام کرتے ہیں ان کی آمدنی سب سے عدق ہے تو جو تمام رڈنیتی پجاب کی طرف سے اپنائی جا رہی ہے تو اب تو پورے دش میں لگو کرنے کی بات کئی جا رہی ہے تو وہ تو صرف اسی لینا کی کسان آنے والے وقت میں دو گنی ہو اور جو تمام سمجھائیں اتھپن ہو رہی تھی کسان کے سامنے وہ کہنے کی بات ہیں آپ پریکٹیکلی جو آنکڑے دیکھئے نا جی آپ پہلے آپ دو گنی کرنے کی بات کریں پہلے یہ تو بتائیں کس آمدن کو دو گنی کرنا ہے اور اب تک موضی سرکار کو آل بوس سیون یہ ہو گئے نا جی تو اب تک کتنی آمدن بڑی ہے پہلے یہ کہیں کتنی آمدن آگے گئی ہے تاک دو گنی ہو جائے پر بیس جس کو دو گنی کرنا ہے یہ بلکل کہنے کی بات ہیں آپ دیکھئے انپوس دیکھئے کتنی بڑھ گئے ہیں اس کو ڈیزل کا پرائس کہا کے لگیا ہے خاد کا پرائس اور سیڈ کا سوامی ناخن کنیشن کی جو رپورٹ ہے اس میں جو فارمولا ہے جو پرائس دینے کا فارمولا ہے وہ ہے سی ٹو پرائس پرس پرس نہیں دے رہے ہے اس کو دی نا وہ دے تب آمدن بڑھ گی نا کتنی اور جو آپ چھ جار کی بات کر رہے دیکھو پورا ہندوستان کے الگ الگ سٹیٹس کا الگ جو سٹیٹس ہے کسانوں کا بھی اور لوگوں کا بھی پنجاب کے کسانوں کو بانتے ہیں کہ بڑی میر ہیں بالکل غلط بات ہے یہ پنجاب کا تو چھوٹا کسان ہے وہ بہت منت کرتا ہے وہ بہت منت کرتا ہے اس کی بہت زیادہ ہے ہائی کسان ملکا اس کا رائٹ بھی ہے پرائیوٹ سکول میں بچے پڑے اچھا پڑے اچھی کا کرے تو ایک ملنے کی چیز نہیں ہے اس کی جہیں 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 اور کھٹے 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 لگتے ہیں اس کو لگائیں تو پنجاب کا بہت کھٹا ہو رہا ہے ہم نے پانی پانی ہمارا کھٹم ہو گیا ہمارے ہمارے پندرہ لاکھ کے اسپاس ٹیوبل ہیں جی پنجاب نے ہمارے پانچ سال بعد یہ ہو جائے گا اسپاس بتا رہے ہیں کہ پنجاب بنجے ہونے جا رہا ہے جو اس کا چاپڑ پر پانی جو جتا لگ رہا ہے ٹیوبل کا خرچہ بیجلی کا خرچہ جو کھٹا ہے اس کا پانی بے ستے بڑا پانی ہم نے تو آپ کا پانی ہمارا پانی ہے اس کو ختم کر لیا تو وہ گیا جو پور جا رہا ہے تو پیڈی اشتر پورے دیش میں دلتا ہے پورے دیش میں دلتا ہے اچھکی لوگوں کو پیڈی اشتر جریئے پر کھانا گلتا ہے یہ گرینز گئی ہیں پور دیا گیا گرینز گرینز ہمیں کر رہے ہیں گریز ایبولویشن میں ہم نے دیش پیٹ بھرا جب دیش چور تھی پیٹ بنے کی جب ہم باہر سے امپورٹ کرتے تھے گرینز باہر لے جاتے تھے امریکہ کے پاس تو اس ٹیب جو ہمارے مدیان منتوی لال بہر چاتری جی جوان جی سن کا نعرہ دیا اور ہم نے اس کو آنر کیا پنجاب کے کسانوں نے ہریالہ کے کسانوں نے ویسٹر یوٹی کسانوں نے اس کو آنر کیا تو ہم نے تو اپنی ساری جو جنین برباد کر لی پانی برباد کر لی لیکن دیش کا پیٹ بھرا آج ہمیں ضرورت ہے تو آپ کو خالصہ نہیں بول رہے ہو دیش دروہی بول رہے ہو اچھنا دکھ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے مگر میں کہوں کہ تمام پریستیوں کو دیکھتے ہوئے ابھی تک پریستیوں کو دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے آخر یہ آندولن کب تک ختم ہوگا دیکھو سرکار کو چاہیے اس سرکار کے ہاتھ میں ہے کہ اس اندولن کو جتنی جلدی ختم کیا جائے کسانوں کی مانگیں مانیں جائیں کیونکہ دیکھو وہاں بچے بیٹھے ہیں بورے بیٹھے ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹھے ہیں کتنے مینے سے بیٹھے ہیں وہاں کتنے دکھنے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سرکار کو چاہیے کہ مان لو بات اس نے کیا برائی ہے چلیے ٹھیک ہے سر جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور تمام سوالوں کے جواب بڑے سرمیدن شویلتہ سے آپ نے دیئے تو کئن نے کہیں تمام سمسیان اتپن ہو رہے ہیں کسانوں کے سامنے لیکن زرکار ٹھیکی ہوئی ہے کہ ہم یہ قانون واپس نہیں کریں گے لیکن جو تمام سنشودان وہ یہاں پر ضرور کریں گے اور میں جو تمام سمسیان اتپن ہو رہے ہیں کسانوں کے سامنے کیا اس کا سوادھان نکل پائے گا چلیے وقت چھوٹے سبریک کا خبروں کا سسلہ لگتار جاری ہے